مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوسف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوسف وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ یوسف علیہ السلام کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے محسوس ہو گئی بہت دور سے محسوس ہو گئی یہ موجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی بڑی نعمت دینا چاہتے ہیں تو عام طور پر اس کی پہلے سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اشارے اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی ایک مثال ہے یہ واقعہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے انقریب استغفار کروں گا اس سے تحجد کی فضیلت اور تحجد میں دعاؤں کی قبولیت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا بڑے احتمام سے بھی ہمیں مانگنی چاہیے بعض دفعہ صرف ایک ٹہلانے کا اور ٹرخانے کا طریقہ ہوتا ہے اچھا جی دعا کریں گے نا 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 یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ میرے بیٹوں سے غلطی ہوئی ہے تو میں ان کے لیے خاص طور پر رات کو اٹھ کے تسلی سے دعا مانگنگا تو یہ بھی ایک اہم بات یعنی تحجد کی فضیلت اور دعا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات معاف کرنے کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے اس آئے سے کہ بیٹوں سے کتنی بڑی غلطی ہوئی لیکن یعقوب علیہ السلام جو کر سکتے تھے وہ تو کیا انہوں نے جو تفتیش کر سکتے تھے جو اپنے اختیار میں نہیں تھا اس میں خاموشی اختیار کی اور بیٹوں کو جب ندامت ہو گئی تو ایک حرف بھی تنس کا تانے کا بیٹوں کو نہیں دیا بلکہ ان کے لیے دعا کا احتمام کیا اس میں حسن اخلاق اور مخلوق پر رحم اور رشتہ داری جوڑنا یہ سب چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو ریسیف کرنے کے لیے شہر سے باہر نکلے اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب کوئی بڑا آپ کے پاس آ رہا ہو ملنے کے لیے تو دروازے تک جانا چاہیے اس کا باہر نکل کے استقبال کرنا چاہیے اسی طرح جب وہ واپس جا رہا ہو تو بھی اس کو چھوڑنے جانا چاہیے اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن قوموں میں یہ رواج ہے کہ مہمان کو ریسیف کرنے بھی جاتے ہیں اس کو دروازے تک یا اس کی جو گاڑی بغیرہ تک بٹھانے کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ بھی اس اکرام کا تخاظہ ہے اور اس میں یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں خلاصے کے طور پر دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جو احسانات اللہ نے کیے جب والد سے ملاقات ہوئی ہے تو پریشانیوں کا تذکرہ نہیں کیا اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کی اور سبق کی بات ہے کہ ہم بھی غموں کو بھول جایا کریں اچھی چیزوں کو ہم یاد رکھا کریں اور بھائیوں نے جو کونے میں ڈالا تھا تو چونکہ بھائیوں کو ماف کر چکے تھے تو بھائیوں کے حسد کو شیطان کی طرف منصوب کر دیا کہ شیطان نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا تھا اور پھر اللہ سے دعا مانگنا اس میں دعا کی فضیلت ہے کہ اتنے بڑے منصب کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ تُو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی تُو نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی نعمت ہو اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی سب چیزیں مسلمان اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے یہ جو میں کا لفظ ہے نا میں ایسا میں ایسا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد ہم آپ کی طرف آپ کو بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سورہ یوسف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق اور پیغمبر ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ یہ چیزیں انسان کو غیب کے یعنی وحی کے بغیر آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی یہ مکہ میں سورت نازل ہوئی ہے نہ وہاں یہودی تھے نہ وہاں عیسائی تھے اور آپ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے تو کیسے آپ نے اس واقعے کو اتنے بہترین انداز سے بیان کر دیا اور آگے آ رہا ہے سورہ یوسف کے اگلے رکو میں کہ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے یعنی یہ تصدیق کر رہا ہے یہ واقعہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اللہ نے تورات میں بھی ان واقعات کو بیان کیا اور انجیل میں بھی بیان کیا تو خوران بھی اسی انداز سے بیان کر رہا ہے تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ یہ تینوں کتابوں کا نازل کرنے والی ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے تو یہ خوران کے بھی برحق ہونے کی دلیل ہے تو یہ ہمارا رکو کمپلیٹ ہوا اس میں کیونکہ واقعہ مکمل ہو چکے تو سورہ یوسف کے اس واقعے سے ہمیں بحالیل جو ایک اہم چیز ملتی ہے ایک تو حسد حسد بہت بری آفت ہے اور اس سے کتنا جس سے آپ حسد کرتے ہیں اس کو لوگ کہاں تک نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ ہم سے حسد کرنے لگے کیسے حسد کریں گے آپ اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے اپنی نعمتیں کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں تو محبت والے لوگوں کو تو خوشی ہوگی حسد والے لوگ اور زیادہ جلیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یہ بھی احتمام ہمیں کرنا چاہیے اور سورہ فلق سورہ ناس کا احتمام کرنا چاہیے دعائیں پڑھنی چاہیے مناجات مقبولہ دعاؤں کی ایک کتاب ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث سے تمام دعائیں جتنی ہو سکتی تھیں وہ جمع کر لی ہیں اور مناجات مقبولہ کے نام سے چھوٹے سے اس کو اس کو ایک کتابچے میں شائع کیا ہے اور اس کو سات حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے تو ہفتے کی دن اتوار کے دن پیر منگل بج جمعرات جمعہ تو وہ سات روزانہ ایک منزل پڑھ لیا کریں ان دعاؤں کی مانگ لیا کریں تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جتنی بھی قرآن اور سنت میں دعائیں آئیں ہیں تقریباً تمام کور ہو جائیں گی ایک ہفتے میں تو ہم نے بہت سارے بزرگوں کو اس کا معمول دیکھا ہے کہ وہ مناجات مقبولہ کی پابندی کیا کرتے تھے اچھا اس میں ایک بات ہے کہ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو وہ دعائیں جمع کی ایک چھوٹے سے کتاب سے کی شکل میں پھر لوگوں نے اس میں اضافے بہت کر دی ہیں بہت کچھ اس میں ایڈ کر دی آئے تو جو ایڈیشن ہے وہ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خاتے میں نہ ڈالی جائے انہوں نے تو جو کام ایک کرنا تھا وہ کر دی ہے مناجات مقبولہ کے نام سے وہ ساری وہ قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں تو وہ بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے اس ترجمہ والی بھی وہ ملتی ہے تو وہ لازمی رکھا کریں اس میں تمام وظائف جتنے بھی نظر سے بچنے کے اور آسیب سے بچنے کے اور شیعتین وغیرہ سے بچنے کے اور دین اور دنیا کی ترقی کی اولاد کی ہر طرح کی دعائیں اس میں آ گئی ہیں تو اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اس میں اہم پوائنٹ جو سورہ یوسف سے ہمیں ملا کیونکہ اگلا جو رکوع ہے اس میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ نہیں ہے تو اس لیے میں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو ہمیں بیسک سبق مل رہے ہیں وہ یہیں کمپلیٹ کر رہا ہوں ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے کہ حاسد اگرچہ جس سے حسد ہو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن حاسد کو بھی اس سے ملتا کچھ نہیں ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنی کوشش کی نتیجہ کیا نکلا نتیجہ تو یہی نکلا کہ آخر میں انہی کو اعتراف کرنا پڑا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی اگر کسی سے حسد ہے تو ہم اس کے مخالفت نہ کریں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنی بیماری کے علاج کی کوشش کریں تو حسد کی بیماری کا جو علاج ہے اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے تقدیر کاقیدہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے اگر سامنے والے کو میرے بھائی کو یا میرے کلاس فیلو کو یا میرے کلیگ کو عام طور پر کلیگ سے تو اتنا یہ معاملات نہیں ہوتے جو آپ کے لیول کا ہوتا ہے اس سے انسان کو زیادہ حسد ہوتا ہے تو جس سے بھی اس طرح کا آپ کو حسد ہو رہا ہے نا آپ اس کے لیے یہ سوچا کریں کہ جب اللہ اس کو کوئی فضیلت دینا چاہتا ہے تو میں اس کا مقاولہ نہیں کر سکتا میں تقدیر سے لڑنی سکتا تو مان لو کہ یار اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے تو یہ جب تقدیر کا عقیدہ سوچیں گے نا تو انشاءاللہ اس سے سکون حاصل ہوگا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی عرب کے سردار لوگ یہ کہتے رہ گئے کہ ایک یتیم کو اور ایک مسکین اور غریب کو اتنا بڑا عوضہ کیسے مل گیا ہم بڑے بڑے سردار لوگ ہیں اسی حسد میں برباد کر دی انہوں نے اپنی زندگی لیکن جو صحابہ آپ پر ایمان لے کر آئے انہوں نے کیا سوچا اللہ کا فضل ہے اللہ اگر کسی کو نوازنا چاہے ختم الرسل بنانا چاہے خاتم الانبیاء بنانا چاہے اور فضیلت دینا چاہے تو اللہ پر کون پابندی لگا سکتا ہے قرآن نے بھی یہی جواب دیا اللہ کی جو رحمت ہے نبوت ہے وہ میں تم سے پوچھ کے تقسیم کروں گا تو میری مرضی میں جس کو نبی بناوں تو ایسے ہی اللہ نے آپ کے کسی دوست کو کسی بھائی کو یا کسی بھی ریلیٹیو کو کوئی فضیلت دے دی تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی اللہ نے دی ہے تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے تو مان لو بھئی تو یہ سوچنے سے حسد کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں دوسرا اس کی تعریف کرنی چاہیے جس سے آپ کو حسد ہو کیونکہ حسد یہ چاہتا حسد جو ہے نا یہ ایسی بیماری ہے یہ بیماری چاہتی ہے کہ آپ اس کی برائی کریں جس سے آپ کو حسد ہے تو اگر آپ اس کے اگینس چلنا شروع ہو گیا یا آپ نے لوگوں میں اس کی تعریف کرنا شروع کر دی تو حسد کے جراسیم جو ہیں آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتی یہ انٹی بائیوٹیک ہے یہ بالکل یہ علاج بھی زد ہے تو جس سے حسد ہو جیلیسی ہو تو اس کے بارے میں اور تعریف کر دیا کریں کہ یار وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے بڑا اللہ نے پیسہ بھی دیا اور ماشاءاللہ بڑا اسٹیبل ہو گیا بہت خوبصورت ہے جس صفت سے بھی حسد ہو رہا ہے خوبصورتی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو خوبصورتی کی تعریف کریں اس کی دولت کو دیکھ کے جل رہے ہیں تو دولت کی تعریف کریں اس کی شہرت کو دیکھ کے جلن ہو رہی ہے تو اس کی شہرت کی تعریف کریں تو جب آپ جس سے آپ کو حسد ہے اس کی تعریف کریں گے تو تکلیف تو آپ کو ہوگی لیکن آہستہ آہستہ اس حسد کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے تو یہ دو طریقے ایسے ہیں جس سے حسد انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے ورنہ حسد کرنے والا زیادہ نقصان اپنا کرتا ہے سورہ یوسف میں جو اصل جو اس کا مقصد ہے نا جو اس واقعے سے جو بنیادی یہ تو میں نے بتایا حسد اور ناشکری سے بچنا یہ بھی اسباق ہیں لیکن اس کا جو اس کو کہتے ہیں نا سینٹرل آئیڈیا وہ کیا ہے سبر کی فضیلت یوسف علیہ السلام نے بھی سبر کیا اور یعقوب علیہ السلام نے بھی سبر کیا یہ سبر کی فضیلت اس پوری سورت سے ہمیں جو مین سبق ملتا ہے وہ ہے سبر کی فضیلت کہ کیسا سبر کیا اور اس کا انجام پھر کتنا اچھا ہوا کوئی شاعر نے کہا ہے نا سبر عربی میں کڑوے پھل کو بھی کہتے ہیں تو اس شاعر نے کہا ہے کہ سبر کا جیسا نام ہے نا ویسا ہی سبر ہے بھی کڑوا یعنی اپنے پھل کی طرح کڑوائے لیکن اس کا انجام شہست سے زیادہ میٹھا ہے سبر کرتے ہوئے تو انسان کو بہت ٹینشن ہوتی ہے لیکن جب اس کی برکات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں تو وہ شہست سے زیادہ میٹھی ہوتی ہیں سبر کرتے ہوئے تو انسان کو بہت ٹینشن ہوتی ہے